اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد اشرف ٹیکنالوجیک میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ کے لئے چوبیس انچ ایلی ڈی ٹی وی جس ایکو سٹار کا یہ ایلی ڈی ٹی وی ہے اس کا جو فالڈ ہے سکرین کا فالڈج ہے میں نے سوچا دوستو سے شیئر کروں اس کو میں نے فالڈ کو کیسے نکالا ویسے مجھے کافی ٹائم لگا میند کی فالڈ تو نکالا ہے لیکن آپ سے میں شیئر کروں گا کہ میں نے فالڈ کو کیسے انٹریس سا ٹھیک ہے انٹریس کے کیسے ان کو میں نے رپیئر کیا اور آپ کے سامنے یہ میں رپیئر کروں گا چلو دوستو اب شروع کرتے ہیں جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون اس کو کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پر کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہی تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فالڈ کیا ہے پہلے بٹن پریس یہ ہمارا پینل آن ہو گیا اور اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ بلیک سکرین میں ہے یہ دیکھیں بلیک سکرین میں پہلے بلیک سکرین میں آ کر اب اس میں ورٹیکل ہوریزنٹل لائنے بھار رہی ہیں تو ان کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے کون سے وولٹج میس ہے اور کہاں سے میس ہے یہ چیک کر کے ہم اس کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ٹھیک کریں گے اب میں نے کیمرے کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے وولٹر چیک کریں گے کہ ہمارے وولٹج کون سے میس ہے ایک گرانڈ پہ کر دی ڈریک والی پرات اور دوسرا وولٹج چیک کریں گے یہ ہمارے وی آف کے وولٹج ہیں مائنس یا دیکھیں مائنس سیون ٹھیک ہے سات وولٹج ہے یہ بھی ہمارے بلکل ٹھیک ہے اب آگے چیک کرتے ہیں ایوی ڈی ڈی یہاں پہ ایوی ڈی ڈی وولٹج میں آپ کو دکھا دوں مائنس والے آپ کو میں زوم کر کے دکھا دوں یہ دیکھئے یہ ہمارے مائنس وولٹج ہیں وی آف یہ ہمارے مائنس سیون ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر نہ ہوں گے تو تب بھی ہمارا کوئی نہ کوئی شورٹ آگے سے ہوگی یا پینل میں فالٹ ہوگا ہو سکتا ہے اس آئی سی میں فالٹ ہو اگر یہ آ رہے ہیں تو مطلب کہ ہمارا یہ آئی سی اسے نکال رہا ہے وی آف کو ڈی وی ڈی 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 یہ سترہ وولٹج ہوتے ہیں یہ ہمارے یہ دیکھیں اے وی ڈی 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 یہ ٹیسٹ پوائنٹ بڑھے ہوئے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پندرہ وولٹج یہ بھی اوکے ہیں اور اس کے بعد ہمارے 3.3 وولٹج یہ کوائل سے 3.3 وولٹج اب یہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں 3.3 وولٹج یہ ہمارے پروسسر آئی سی کو جاتے ہیں یہ بھی اوکے ہیں اب ہم چلتے ہیں VGH چیک کرتے ہیں VGH وولٹج کتنے اس میں آرہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیسٹ پوائنٹ بھی ان کے چیک کر رہا ہوں یہاں پر ٹیسٹ پوائنٹ یہ دیکھیں ٹیسٹ پوائنٹ بڑھا ہوئے ہیں جس میں یہ ہوتے ہیں ڈی وی ڈی ڈی ٹھیک ہے ڈی وی ڈی ڈی ڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈی وی ڈی ڈی ٹیسٹ پوائنٹ پر 3.3 یہ ہمارے پروسسر کو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں وبائنٹ وی ڈی ڈی آچ یہ دیکھیں اور بی آف یہاں پہ دو پوائنٹ ہے وی ڈی ڈی آچ چیک کرتے ہیں وی جی ایٹ ہمارے وولٹج کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تیس شارعہ پانچ بس اگر یہ بھی ہمارے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو آئی سی ہے یہ ہمارا ورک کر رہا ہے یہ جو آئی سی ہمارا ورک کر رہا ہے یہ وی آن ہوتے ہیں وی جی ایم وی جی ایچ ایم اور وی آن بھی اسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے نہیں آ رہے یہ وی آن جو ہے وہ ہمارے نہیں آ رہے ٹھیک ہے وہاں پہ وولٹج آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ وولٹج نہیں آ رہے مطلب کہ کوئی ہماری اس میں شارٹج ہے باقی یہ ورک کر رہا ہے لیکن وی جی ایچ کے وولٹج جو ہے وہ بند ہے تو ہم چیک کریں گے کہ یہ کہاں سے بند ہے جی میں نے اس کو اوپن کر لیا اوپر اس کی سکرین کو سکرین کو اوپن کرنے کے بعد میں نے چیک کیا کہ یہاں پہ جو شارٹج تھی اس پرینٹ پہ یہ جو ہمارا سائیڈ کاف لگا ہوا ہے اس پہ شارٹج تھی شارٹج تھی تو جس کی وجہ سے وی آن کے جو وولٹج تھی وہ بند ہو گئے تھے یہاں سے شیشے کے اندر کچھ شارٹج تھی تو میں نے یہاں سے پرینٹ کاٹا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پرینٹ کاٹا اور وہ شارٹج یہاں سے ختم کی اب ہم یہاں سے وہاں سے وولٹج چیک کریں گے کہ ہمارے وولٹج وہاں پہ آگے ہیں تقریمہ 27 سے 28 وولٹج جانے چاہیے اگر وہ آگے ہیں تو ہمارا جو سسٹم بورڈ ہے انشاءاللہ ہم اس کو وائل لگا کے آن کر کے چیک کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیسے یہ کیا اس کو کٹ کیا یہ بہت ہی بریقی سے پوائنٹ کٹ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ ٹیسٹ پوائنٹ بڑھے ہوئے ہیں اگر کسی دوستوں کو اس کی ڈیٹا شیٹ چاہیے اگر یہ بھلا آجائے ٹھیک ہے اس کا نمبر جو ہے میں اس کا نمبر آپ کو دے دوں گا اس وقت صحیح سے نظر نہیں آرہا کیونکہ میں نے اس پر ٹیپ لگائی ہوئی ہے وہ نمبر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا ہم وہاں پہ وولٹج چیک کرتے ہیں کہ ہمارے وولٹج آگے ہیں وہاں پہ کہ نہیں اپنے پینل کی طرف آگے ہیں یہاں پہ وولٹج نہیں آرہے تھے وی جی ایچ وولٹج ٹھیک ہے وی آن کے وولٹج ہوتے ہیں تو آپ اسے آن کریں گے یہ لائٹ یہ آن ہو گیا اب ہم اس کے وولٹج چیک کریں گے یہ دیکھئے ستائیس وولٹج آگے ہیں یہاں پہ پہلے وولٹج نہیں آرہے تھے کیونکہ وہاں پہ شارٹج تھی شارٹج کی وجہ سے وولٹج نہیں آرہے تھے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں اسے ایک وائر لگانی ہے وائر لگا کے وہاں پہ جا کے لگا دنی ہے وی جی ایچ کے ٹیس پوائنٹ پہ تو دوستو یہ ویڈیو میں اکثر آواز ادھر ادھر سے شور آتا ہے تو یہ شور جو ہے میں مارکٹ میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ کام ہوتا ہے کوئی کارل لگا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ان کا شور ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا مینج کرنا پڑے گا میں مازہ چاہتا ہوں کہ یہ شور آپ کو آتا ہے لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ میں اپنی ویڈیو جو شوٹ کرتا ہوں وہ شاپ پہ ہی شوٹ کرتا ہوں تو چلو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں اب ایک وائر لگاتے ہیں یہ ہم نے ایک وائر لی یہ ہمارے جو وولٹائج بند تھے یہ بی جی ایچ کے وولٹائج بند تھے جس کی وجہ سے ورٹیکل ہوریزنٹل لائنیں بڑھ رہی تھی ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے لی وائر اب اسے ہم لے کے جائیں گے اس کے اوپر ٹیپ سائی ٹیپ جو کاف ہے ہماری اس کے اوپر اور اس کے لگا کے دیکھیں گے یہ ہماری پچھر آتی ہے کہ نہیں تو میں نے اس کو آن کر لیا ہے پیس کو LCD کو تو اب چیک کرتے ہیں اس کو بی جی ایچ وولٹائج لگا کے ہماری پچھر بندتی ہے یا نہیں پہلے ہم ایسے ہی لگا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری پچھر یہ دیکھیں پچھر بن گئی لیکن یہ صحیح سے لگ نہیں رہا میں نے وائر کو لگا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں وہاں پہ ایک سراخ بنا ہوا ہے ہال تو اس میں کرنا پڑا کیوں کہ یہ جو دو پوائنٹ تھے وہ اپس میں شارٹ ہو رہے تھے میں نے وی جی ایچ کو الہیدہ کیا الہیدہ کر کے اس کا جو شارٹج ہے وہ ختم کی ٹھیک ہے اور اب میں نے اس کو الہیدہ ایک وائل لگا کے دو کرنٹ دے دیا اب میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے دیکھیں اب ہم آن کرتا ہوں یہ آن کیا یہ دیکھیں ایکو سٹار دکھا ہوا آیا ہے یہ ایکو سٹار کا پینل تھا یہ ہمارا سیٹ بلکل آکے ہو چکا ہے دیکھیں دیکھیں دوستو آپ بھی ایسے فال نکال سکتے ہیں بس تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے اور احتیاط تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے کہ احتیاط کی جائے یہ ہے کہ یہ اسے زیادہ چھیڑنے سے خراب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑی احتیاط سے کام کرنا ہے یہ بہت بریقی سے پرنٹ ہوتے ہیں جدکہ ہمارا جو سیٹ اپ بلکل آکے ہو چکا ہے چوبیس انچ کا یہ پینل تھا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک زور کیجئے گا اور کمنٹز میں بتایا کریے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہو تو آپ مجھے زور بتائیں کچھ کمی ہو سکتی ہے مجھ میں بھی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ویڈیو اچھی بنا کے دکھاؤں اتنی سپیچ تو میری اچھی نہیں ہوتی لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی بنا کے دوں جس میں آپ کو کچھ سمجھ آئے کوشش بلکل یہی کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہم نے کرنا اسے کیسے ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ